شاہی امام اور شاہی مسجد کو لے کر دارلوم دیوبند کا فتوہ منظر عام پر آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستعین ہم تیری حبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں دوستو ایک سوال ہے کہ شاہی امام اور شاہی مسجد کیوں کہا جاتا ہے کچھ ہمارے ملک میں کچھ ائیمہ حضرات ایسے ہیں جن کو شاہی امام کہا جاتا ہے کچھ مسجدیں ایسی ہیں جن کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے یہ سوال ہے اور یہ سوال بہت سے لوگوں نے ہمارے سے کیا ہے تو ہم نے دارلوم دیوبند کی طرف اس تعلق سے رجوع کیا ہے اور دارل افتا دارلوم دیوبند سے تسلیب بخش جواب دیا گیا ہے ناظرین یہ بہت اہم جانکار ہے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو جتنا ہوں سے کہ آپ شیئر ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ شاہی امام اور شاہی مسجد کی کیا حقیقت ہے اسلام میں ایسا ان لوگوں کو کیوں کہا جاتا ہے سوال ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں شاہی امام اور شاہی مسجد کی کیا حقیقت ہے مثال کے طور پر شاہی امام دہلی شاہی امام پنجاب شاہی امام لدھیانہ شاہی امام ثانی پنجاب وغیرہ کیا امام صرف امام ہوتا ہے یا شاہی امام کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہی امام کا مطلب شاہی خاندان سے ہے چونکہ ان امام صاحب کا تعلق شاہی خاندان سے ہے اس لئے ان کو شاہی امام کہا جاتا ہے اور جو مسجد کسی بادشاہ نے بنوائی ہو اس کو شاہی مسجد کہتے ہیں برائے کرم رہنمائی فرمائے کیا کسی امام کو شاہی امام یا کسی مسجد خاص کو شاہی مسجد کا نام دیا جا سکتا ہے یہ سوال دارالعلم دیوبن سے کیا گیا ہے اب وہاں سے کیا جواب آیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بہت ہی تسلی بخش جواب دیا گیا ہے دوستو دارالعلم دیوبن سے بھی بہت ہی تسلی بخش جواب دیا گیا ہے ادھر سے جواب آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے بادشاہوں کی تعمیر کردہ جو مسجد معروف ہے ان کے امام کو بالعموم شاہی امام کہا جاتا ہے اسی طرح بادشاہوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی مسجد بالعموم شاہی مسجد کے نام سے معروف ہے یہ کوئی شرعی القاب نہیں ہے شناخت اور امتیاز کے لیے لوگوں نے یہ القاب دے رکھے ہیں اور شرعن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ مقصود محض شناخت اور امتیاز ہے نوٹ جواب درست ہے بعض شاہی امام وہ ہیں جو شاہی دور سے نسلا بعد نسل امام مقرر ہوتے چلے آ رہے ہیں گویا ان کے آبا وجداد کو بادشاہ بخت کی طرف سے امام مقرر کیا گیا تھا اس تفصیل کے باوجود حکم وہی ہے جو اصل فتوے میں لکھا گیا ہے واللہ تعالی عالم دارالعفتہ دارالعلم دیوبن شاہی امام اور شاہی مسجد کو لے کر جو دارالعفتہ دارالعلم دیوبن سے سوال کیا گیا تھا وہاں سے تسلی بخش جواب آیا ہے سوال بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے اور جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے ہم نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے یہ جانکار آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کی ہے کہ جو دینی تعلیم سے پڑھا ہوا طبقہ ہے وہ تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ شاہی امام اور شاہی مسجد ان کو کیوں کہتے ہیں لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں یعنی دینی تعلیم سے جو آرازتہ مسلمان نہیں ہے وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ شاہی امام کیوں کہتے ہیں شاہی مسجد کیوں کہتے ہیں یہ تمام بات ہے آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرے امید ہے یہ بہت اہم جانکار ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علامہ کی مکمل حفاظت فرمائے آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ